موسیقی 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 انتظامی طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ بھی ہونے چاہیے علیہ دان میرا جو خیال تھا وسائل کی تقسیم میں میرا اپنا جہتا ہے میں یہ کہتا ہوں جب اپنا مشرف شاہد میں سسٹم دیا شروع جس میں ڈسٹرک کو زیادہ ساور دی دی وہ سسٹم سب سے اچھا تھا اور اس میں میں یہ چاہتا تھا تو اس وقت سوڑے قتل کرتا صرف ذلے رہتا اور اس میں کوئی سیند کوئی پنجاب کوئی پشنہ رہتا میرا کوئی تو وہ صرف ذلے ہوں آور ذلے تک آجے اور پھر موسیقی ہم تک ہر ایک پہنچ میں ہوگا اور ہر ایک ترقی علاقے کی ترقی بھی ہوگی سرے بھی ہوگا اور یہ جو MPA اور MN صاحبات میں ان کی بہت مخاطبت اس لئے کی کہ ان کی پاوریں ان کو پوچھنے ہوتا پر کوئی ہیں ان کے ذلے کی طرف جو پاور دلے میں آگی ہیں تو ان کے پوچھنے ہوتا ہے ان سے سخت مخاطبت کر کے یہ ختم کی جو بہت مخاطبت مخاطبت صحیح میں چاہتا ہوں کہ پاور نیچے تک آئے اور وہ ہی تلی کا تھا جو آئی تھی اب یہ اگر آپ دیکھیں سراکستان بنائیں گے تو وہ سارت بھی ہے ہزارہ ہزارہ والے وہ بھی کہیں گے ہمیں بناو کھوٹوار والے کہیں گے ہمیں بناو سندھ بر ان میں بھی وہ کراچی والے کراچی والے کہیں گے ہمارے زبا بناو تو یہ دو ساری اس میں خبات میں ہیں جو نیرے چاہتے ہیں صحیح تو کوئی آپ اس علاقے کی ترقی کے لئے ایک سمجھتے ہیں کہ بھی یہاں پہ کیا کیا ریکوئرمنٹ ہے یہاں پہ ہمارے جو سیاستدان جن کے پاس پاورز ہے تو وہ لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ بھی جو وہی خاندانیں چلے آ رہے ہیں پاورز میں اور کسی کو تو موقع ملتا نہیں ہے تو یہ ڈیویرمنٹ بھی ہماری نہیں ہو سکتی ہمارا یہ خاص طور پر اللہ کا یہاں کا امین اے امین اے ہمیشہ سے تقریبا لیکاری رہے ہیں لیکاری رہے ہیں لیکاری رہے ہیں باتہ ایم پی اے جو ہیں وہ دریشہ کر رہے ہیں سب نے اپنے طرف سے کام کروائے ہیں اچھے کروائے ہیں تو اس میں سب سے جو یہاں پہ ضرورت ہے وہ ہے بیجلی یہاں گریٹ سٹیشن بنا چاہیے گریٹ سٹیشن بنا چاہیے کیونکہ بیجلی جو آتی ہے جامبو سے آتی ہے ایک چلوں بیس کلو لٹر وہ مجدتا ہے پھر یہاں سسٹم سالا کھیلا ہوا ہے حتینتی پر آتی ہے بنا چلا ہے تو اس کے تقریبے گریٹ کی بہت اہبیت ہے اور گریٹ کے لیے ساندار عبدالخالق خان کا بیٹا مدیرمان خانتا اس کا بیٹا نواب طارق خان ہے اس نے انہوں نے بہت کوشش کی گریٹ کے لیے مندولی بھی ہو گئی سب کچھ ہو گیا اپنیمیٹ ہوتا کیونکہ کوئی اس نے بڑا بڑا آدمی نہیں ہو سوشا اسری بات جو ہے لوگ ساندار گچانی جو ہے شیئر جی آدمی نے ہمیں یہاں پہ گرز کالج دیم بند بھی بنجاب گروں سے لے کر دی ہے میں نے اس کے نظمین دی ہے وہ کالج بن بندہ ہے اور دسمبر مکمل ہو جائے گا اسے سال اور فنکشن ہو جائے گا انشاءاللہ سہیل کیونکہ دوسری جہاں یہ ضرورت ایک امارا نالا بزرک ہے دنیا شہر کے دنیا سے جو یہ نالا جو ہے وہ کہتے ہیں جو پہلا پہلا جو دیوان محمد خوص مختوب سیتھو والے آئے تھے انہوں نے یہ نالا محمد آداز کروایا تھا اور اس شہر کے نام بھی محمد پر دماغ رکھ تھا تو نالا اپنی موجود ہے اس نالے کو جب شہر تو ایک طرف تھا اب دونوں طرف ہو گیا ہے اس نالے میں سارے جو شہر کا کچھرہ ہے اس میں گند اس پڑھتا ہے وہ بھرا لیتا ہے اس کی صفائی ہمارے جو نوجوانے کی مدد سے صفائی ایک دور پہلے بھی ہوئی تھی ابھی بھی ہوئی ہے لیکن اس کا حال یہ نہیں ہے اس کے لیے سیوری سسٹم کی ضرورت ہے اس میں پایت نال جو شہر کا سارت سسٹم پہ اس سے تریکٹ کر دیں سیوری اس کا بل کر دیں تح کو کیونکہ یہ نیچے پانی دیتی نہیں ہے اس کا کوئی آیا ہے نہیں پیچھ کا پیچھ کا آرہ ہے تو اس لیے اس کا حال یہ ہی ہے لیکن یہ توجہ طلب ہے بہت شکریہ سردار سب آپ کا آپ نے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ سلسلہ جاری رہے گا میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ نے میرے چینل کے لئے تنا وقت نکال آئے بہت شکریہ آپ کا شکریہ سردار مسجد 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 سردار ہمارے دادا صاحب کے چھوٹے بیٹے تھی رام مسور صاحب وہ فوت ہو گئے جوانی میں شادی سے پہلے تو ان کے ساتھ سواب کے لئے مسجد بنائی جو انیس سو دیس میں انیس سو دیس میں جن کا دن موجود ہے اور اس کا پرنیت لیول جو ہے اب بھی دو خود پوچھا ہے آپ پوچھا ہے تو ان کی دور نشیطی اور انہوں نے جو دنگلے بنوائے خود ہمارے دادا صاحب نے کھڑے ہو اور بھی آپ بتا رہے تھے یہاں پہ جو سکول وغیرہ ہیں ان کے جو زمینے وغیرہ ہیں وہ آپ کے بزرگوں نے دی تھی شہر میں شہر میں جو سکول سکول ہے ریسپیسری ہے سارے ہمارے ہمارے ڈشیو نہیں بھی زمینے اور پہلا میں سکول یہاں پہلا ہے پہلا پرانیل سکول پہلا تھا وہ صدار خامو خامو صدار دنوں کی دونہ سمان میں میک پرانیل سکول کی افتطا کیا صحیح 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 تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کبھی کوئی سیاسی ایکٹیوٹیز میں کوئی حصہ رہا ہے یا کوئی شوق ہے آپ کو مجھے سیاسی کوئی شوق نہیں ہے میں بڑا بیٹر بہت ہوں میں ویسے بددگار ہوں اصطا پہ شخص ہے تو وہ مدد دیتے رہے ہیں لیکن اس میں اور کوئی ایسا امیشن نہیں اوشور زکاة کمیٹی کے بھی آپ یہاں ڈسٹر راجنپور کے کوئی ذمہ داری نبھائی ہے میں نے انیس سو سو دی دو ہزار چار سے دو ہزار سات میں اوشور کمیٹی کا چیئر بن رہا ہوں اور میں جب چیئر بن رہ ہوں ہمارے نیچے زکاة کمیٹی ہوتی ہیں ان کے بھی جو جیرمین میں نے پہلی دفعہ انتہا الیکشن کروایا سب کا ان کے الیکشن ہوکے جب آئے میں نے مسجد بھی بٹھا گیا ان سے قسم لی کہ لوگ بیمانی نہیں کرو گے کہ خدا کا کاؤنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس میں کوئی اینکی بہنی نہیں نہیں عمومی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیاسی طور پر لوگوں کو بنایا جاتا ہے اور یہ پیسے اسی فنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کے دور میں اثر کچھ نہیں ہو ایسی کوئی بات نہیں کی ایسے سیاسی طور کو بناتے ہیں سیاسی طور میں یہ بات صحیح ہے لیکن سیاس میں نے جب میں تھا تو میں نے کوئی ایسی کسی سیاسدان کی مزید سے کچھ کام نہیں کیا اطلب میں نے شخص آپ سے طلب تھا لیکن میں نے نیواریوں کو بھی اکوموڈیٹ کیا مزاریوں بھی اکوموڈیٹ کیا گرچانی کو بھی اکوموڈیٹ کیا سب کو اکوموڈیٹ کیا میں نے کسی کے ساتھ کوئی روادہ رہو کیا کہ میں پارشل پارشل ٹی نی دکھائی تو میں پھر جب میرے کارم ختم ہو گیا تو خود میں نے کہا میں آگے نہیں جائیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایک کاؤنٹ ہے میں پتہ کتنی برقیدیاں ہو گئی ہوں شاید اور میں مجھے نا خبر کو کوشش تو بہت کی تو میں اپنے ذمہ گناہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ میرے مباری تھی اس بھی میں جمال دی اچھا سردار صاحب ایک سوال ہے کہ یہاں پہ جو اکثر ہم محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں خصوصاً جو ہمارے سرائی کی علاقے ہیں جنوب پنجاب کے تو اس میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی یہ الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا یہ ایک ماتو تھا اور یہاں سے جنوبی پنجاب سے جیتے بھی ہیں اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر تو آپ کے خیال میں صوبے کی ضرورت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد میں جب سفر ہو گیا تو وہ تعلیمی اداروں کو بھی اس میں ایک یہ بی ٹی آئی ہے بی ٹی آئی جو چھے بی ٹی آئی ہیں پیدر وزیلا میں ان کو بھی ہم دیتے تھے گرانٹ دیتے تھے تو اس کے بعد جب میں در سفارے ہو گیا تو مجھے پھر پہلے وہ کرنا صاحب تھے بزدار اس کے دسترک کے دسترک بورڈ بنے منیجمنٹ بنا ہو آئی اس کے وہ ریٹائر ہو گیا ریٹائر ہو گیا ریٹائر ہو گیا تو وہ خالی ہو گیا تو مجھے پھر کہا گیا کہ آو آئی بنے میں اس لیے بنا کے مجھے وہاں پہ چیک سین نکر رہا گیا اس لیے میں دس سال تک مجھے ساتھ مجھے سپنس رہا ہوں خود دسمبر دو ہزار نیس کو نیس کو دسمبر دو ہزار نیس کو ریٹائر پہ ریٹائر ہو گئی تو ہم اسے آئیے آئیے سوشل ورک ہے جو خالص ستاً اپنے جیب سے کچھ کر کہ کوئی اس میں مشاہرہ نہیں ہے کوئی کسی قسم کی گورنمنٹ سے کچھ بھی کوئی تنخواہ نہیں لیا آپ نے کچھ بھی آپ راجن پور آتے جاتے بھی اپنی گاڑی پہ تھے اور اپنا سارا کچھ نہیں سارا کچھ 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 دا جل تک ریام پور راجن پور سارے خریر آج جگہ سارے وزیٹ کرتے تھے ہر مہینے میں آتا تھا اور سارے سب کو وزیٹ کرتا تھا دیکھوال کرتا کہ وہ ٹھیک جا رہے ہیں تعلیم تعلیم تیسٹ لیتے تیب چھو سے اس طرح ان سجا پہ کرتا کچھ کرتا Swui عدم ی